یہ زبردست چٹ پٹا چکن فرائی جو کہ باہر سے ایک دم کریسپی اور اندر سے بہت زیادہ جوسی ہے فرنٹس میرے پاس کافی دن سے ریکویسٹ آ رہی تھی کہ جامہ مزید کے فیمیس ہاجی حسین جیسا چکن فرائی کر کے دکھائیے تو آج یہ ریسیپی میں آپ کے ساتھ شیئر کر رہا ہوں خانس کچن میں آپ کا سواگت ہے میں ہوں آپ کا دوست وجیور رحمان خان تو چلیں شروع کرتے ہیں بسم اللہ الرحمن الرحیم فرینٹس یہ جو چکن ہے تقریباً 800 سے 900 گرام کے بیچ کا ہے ابھی اس کو ایک کیجی سے کم کا ہی لیں سب سے پہلے ایک بال کے اندر ہم بیسن لیں گے اس کا ہمیں ایک بیٹر تیار کرنا ہے کوٹنگ کے لیے اور اس کے اندر ساتھ ہی ہم تھوڑا سا ایٹ کریں گے میہدہ بس تھوڑا سا زیادہ نہیں اور ساتھ ہی ایٹ کر دیں گے اس میں نمک اور اس کے بعد ہم اس میں ایٹ کریں گے اجوائن اجوائن بس ایک چٹکی لینی ہے اور ایک چٹکی حلدی کی اور آدھے نیبو کا رس اب اس کے اندر تھوڑا تھوڑا پانی ایٹ کریں گے جس سے ہمیں ایک تھک بیٹر تیار کرنا ہے اگر آپ کو بہت زیادہ تیکھا کھانا ہے چٹ پٹا کھانا ہے تو اس میں تھوڑا سی پیری میٹ چیٹ کر سکتے ہیں فرینڈ بہت ہی سیمپل اور ایزی ریسپی ہے دیکھیں زائقہ تو پروالک کے ہاتھ میں ہیں کہ وہ کسی کے ہاتھ میں بہت ہی اچھا زائقہ دے دیتا ہے اور اس کو فیمس کر دیتا ہے لیکن اس کے اندر کوئی راکٹ سائنس نہیں لگی بہت ہی سیمپل انگریڈینٹس میں بنا ہوا یہ چکن فرائی ہے تو اس کو اچھے سے بیٹ کریں گے اور اس کا جو ٹیکچر ہے وہ کچھ اس طرح کا ہو گیا ہے اب دیکھ لیں نہ زیادہ پتلا ہے نہ زیادہ گاڑا ہے ابھی آ جاتے ہیں مین انگریڈینٹ اس میں یہ تین طرح کے مسالے ہیں ایک پورشن ہے گرم مسالے کا ایک پورشن ہے چاٹ مسالہ اور ایک پورشن ہے زیرے کا ان دنوں کو مکس کر لیں گے ایک وال پورشن ہے سب کا جو مین ٹیسٹ ہے وہ انہی مسالوں کا ہے یہ میں نے پورے پیس لیے ہیں آپ ان کے فور پیس کر کے اس کو کوٹنگ کریں مجھے تھوڑا سا ایک فوٹو شوٹ کرنا ہے اس لیے میں نے کیا تھا تو یہ نمک ڈالنے کے بعد تھوڑا سا اس کے اوپر جنجر گرلک کا پانی بس بہت ہی معمولی سا تقریباً ایک ٹیبلی سپون اور اس کے بعد اس کے اوپر ہم ایٹ کریں گے ریٹ چلی تھوڑی سی پیلی میرچ اور یہ ہمارا جو مسالہ تیار کیا تھا ہم نے وہ ایٹ کر دیں گے مسالہ تھوڑا سا ٹک ٹاک ڈالیے اس کے اوپر کیونکہ جیسے کہ آپ نے کبھی دیکھا ہوگا وہاں پر حاجی حسین کیاں زیادہ دیر میرینیٹ بھی نہیں کرتے زیادہ دیر رکھتے بھی نہیں ہیں بس ادھر کٹ رہا ہے اور ادھر فرائی ہو رہا ہے وہ بچے سے اس کے اوپر مسالہ لگا دینا ہے اور اگر آپ چاہیں تو اس کو تقریباً ایک دو گھنٹے کے لیے چھوڑ دیں حالانکہ وہاں پر حاجی حسین کیاں اس طرح کا کوئی پروسیجن نہیں ہے وہ تو بس فٹا فٹ کرتے رہتے ہیں اور اس کے بعد تھوڑا سا اس میں کٹ لگا دیں گے تو تھوڑا سا مسالہ اس کے اندر تک ایبزورپ ہو جائے گا اندر تک ڈیپ لی چلا جائے گا تو اس طرح سے تھوڑا سی ڈیپ کٹ لگا لیں گے یہاں تک کا جو پروسیجر ہے سبی کا ایک سا ہوتا ہے سبی لوگ اس طرح سے کرتے ہیں جو مین اصل ٹیسٹ آتا ہے جو ہم اس کے اوپر مسالہ سپرنکل کرتے ہیں اس کا ہے اور ایک اس کے اندر خاص طرح کی فش اس میں فرائی کرتے ہیں یہ لوگ کیونکہ ایک ہی کڑھاؤ کے اندر ایک ہی پوٹ اس میں فرائر کے اندر یہ فش بھی فرائی کرتے ہیں اور چکن بھی تو اس کا کافی اثر آتا ہے چکن کے اوپر بھی ٹیسٹ کا اب یہ تھوڑا سامنے اس کے اوپر بیٹر ڈالا ہے اور اس کے اوپر بیٹر ڈالنے کے بعد اچھے سے کوٹنگ کریں گے اور ساتھ ہی اگر آپ کو لگے کہ یہ تھوڑا آپ کا بیٹر پتلا ہے تو اس کے اوپر ڈرائی بیشن اور اس کے اوپر سپرنکل کر لیں اور اگر آپ چاہتے ہیں کہ کوٹنگ آپ کی زیادہ ہو چکن کے اوپر تو آپ تھوڑا اور زیادہ بیٹر اس کے اوپر لگا لیں تو یہ دیکھیں تھوڑا سا اس کے اوپر یہ میدہ میدہ کہہ رہا ہوں بیشن سپرنکل کر لیتے ہیں تو اس سے تھوڑا سا یہ اور زیادہ کرسپی بنے گا کافی لوگ اس کو اچھا سا کلر دینے کے لیے اس میں زردے کا رنگ بھی ڈالتے ہیں بٹ آپ اس کے اندر نہ ہی ڈالیں تو اچھا ہے اس کا خود اپنا آپ میں ایک اچھا کلر آجاتا ہے اور اس میں کلر لگانے کی ضرورت نہیں ہے تو یہ دیکھیں میں نے اس کے چار چار پیس کر لیے ہیں اور اب یہ جا رہا ہے فرائر میں تو اس کا جو تمپریچر ہے بہت زیادہ ہائی نہیں ہے تقریبہ 150 دیگری تمپریچر ہوگا اس کا کیونکہ اس کو ہم ری فرائی کریں گے ابھی اگر ہم نے اس کو زیادہ ہائی تمپریچر پر فرائی کیا تو یہ اوپر سے کالا ہو جائے گا اور پھر یہ ری فرائی میں اور بھی زیادہ دارک کلر ہو جائے گا تو پھر یہ اچھا نہیں لے گا تو تین سے چار منٹ کے بعد اس کو ہم نکال لیں گے تو اس کا کلر اس طرح کا ہو گیا ہے اور بہت زیادہ ڈارک نہیں ہے بہت زیادہ لائٹ نہیں ہے اور دیکھیں گے تو بلکل برد تخ لگ رہی ہے اس پون پر بیٹھی ہوئی تو دس منٹ ریسٹ کریں گے اور اس کے بعد اس کے ہم چھوٹے چھوٹے پیس کر لیں گے تو آپ دیکھیں گے یہ اندر سے ابھی کچھا ہے اس میں بلڈ نظر آ رہا ہے دب ریڈش جیسے نظر آ رہی ہے بلڈ تو نہیں ہے اور اگر آپ کے فرائیر کا سائز چھوٹا ہے یہ جس پین میں آپ اس کو فرائی کر رہے ہیں تو آپ اس کے پیس اور بھی زیادہ چھوٹے کریں بہت سے لوگ سوچ رہا ہوں گے کہ آپ نے یہ پہلے ہی کیوں نہیں کٹ کر لیا اس لیے کیونکہ یہ اگر آپ پہلے کٹ کر لیں گے تو آپ کا جو چکن ہے وہ چوئی بنے گا اور اس کے جو جوسیس ہیں وہ سارے ختم ہو جائیں گے ایوپریٹ ہو جائیں گے تو یہ آپ کا جوسی چکن نہیں بنے گا اس لیے اس کو پہلے بڑے پیس میں فرائی کرنا ہے اس کے بعد کٹ کریں گے آپ نے دیکھا ہوگا زیادہ تر سب ایسے ہی کرتے ہیں اور اس کے بعد تھوڑا سا اس کو پریس کر کے ہم ری فرائی کریں گے تو اس طرح سے اس کو تھوڑا سا سکوئیس کر لیں اور اس بات کا خیال رکھیں کہ اس کی کوٹنگ نہ ہوتا رہے بہت جینٹلی آپ اس کو پریس کریں نیکسٹ اپیسوڈ میں ویڈیو میں میں آپ کو دکھاؤں گا کہ وہ کونسی فیش ہوتی ہے جو اس مہاں پر فرائی ہوتی ہے اور کس طرح سے فرائی کی جاتی ہے اس کو کرنے کا پروسیجر کیا ہے تو نیکس اپیسوڈ میں میں آپ کو یہ بھی اپلوڈ کر دوں گا کہ میں نے کی ہے وہ مگر ویڈیو نمو نہ ہو جائے اس لیے نیکس اپ ویڈیو میں ہم کریں گے اب یہ تمپریچر جو ہے اس کا ہائی رکھنا ہے تغربان 180 ڈگری تو دیکھیں ابھی ہم فرائی کر رہے ہیں اور اس کو بیچز میں فرائی کرنا ہے زیادہ ایک ساتھ نہ ڈالیں کیونکہ ایک دم سے تیل کا تمپریچر ڈاؤن ہو جائے گا اگر آپ زیادہ ڈال دیں گے تو پھر یہ ڈرائی بنے گا آپ کا چکن جب تک آپ اس کو فرائی کرتے گے صحیح کلر لانے کے لئے تو اس کے سارے جوسز ریلیز ہو جائیں گے دیکھیں یہ ہم نے فرائی کر لیا ہے اور اس کا پرفیکٹ کلر آ گیا ہے اب جو مزہ ہے وہ اس کے اوپر جو مسالے ڈالیں گے اس کا ہے کیونکہ اس پہ کوئی موٹی کوٹنگ نہیں ہوئی ہے جس کے اندر مسالے ہو یا ٹیسٹ اندر تک جائے یا اندر تک ہو اور چکن میں کوئی خاص اپنا ٹیسٹ ہوتا نہیں ہے اتنا کہ وہ اندر سے چٹ پٹا ہوتا ہے یا سارا مسالے کا کھیل ہے جو اب مسالہ اس پر لگ جائے جتنے بھی الگ الگ طرح کے چکن فرائی ہوتے ہیں ان سب کے اپنے مسالے ہوتے ہیں ان مسالوں کی ریسپی ہوتی ہے سارا ٹیسٹ اسی کا جب ہوتا ہے تو یہ ہم بیچز میں فرائی کر لیں گے اب ہم نے جو تین مسالے آپ کو دکھائے تھے گرم مسالہ زیرہ پاورڈر اور چاٹ مسالہ اسی کے اندر ہم نے پیلی میرچ اور نمک اور ایٹ کیا ہے اور اس کو اچھے سے اس کو پر سپرنکل کرنا ہے بلکل شرمانہ نہیں ہے بہت اچھے سے کھائیں آپ اس کو ڈال کے کیونکہ اصلی ٹیسٹ کیونکہ اسی سے آپ کو حاج حسین کا ٹیسٹ آئے گا اور ساتھ ہی ہمارے پاس ہے لچھے دار کا ٹی وی پیاز ٹماٹر اور یہ ہرہ دنیا پودینی کی چٹنی دہی کے اندر مکس ہوئی بھی اور اس کے اوپر بھی ہم تھوڑا سا مسالہ ڈالیں گے اور اس کو آپ کھائیے اور یہ بہت زیادت جوسی ہے دوستو آپ یہ ریسیپی کیسے لگی کمنٹ کر بتائیے اور نیکس اپیسوڈ میں آپ دکھاؤں گا حاج حسین کی فش ٹرائی خاص کچھن کے فیملی میں جنڈ نے کے لیے آپ کا بہت شکریہ دعا میں یاد رکھ رکھ اللہ حافظ